جب ہم ایسی چیزوں کو بہت زیادہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے دین کی نہیں ہیں ہمارے معاشرے کی نہیں ہیں ہمیں پیرنٹس میں اور اولاد میں ہمیں جو گیپ نظر آتا ہے ایک ڈسٹنس نظر آنے لگ گیا ہے خاص طور پر ابھی یہ چیزیں زیادہ ہونے لگ گئی ہیں تو اس ساری صورتحال کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کا حل آپ کی نظر میں کیا ہو سکتا ہے دیکھیں ایسی سوشل سائنٹس میں سمجھتا ہوں کہ گروبلایز بوئٹ کے اندر یہ بلکل صحیح بات ہے کہ خاص طور پر سوشل میڈیا نے ان فیس بوک، ٹوٹر، وڈس اپ، ان ایپس نے اور ویڈیو گیمز نے ہمارے انٹر پرسنل ملیشنز کو بہت ایفیکٹ کیا ہے مطلب ہم وہ نہ صرف والدین کے ساتھ کیا ہے کیونکہ اپنے دوستوں کے ساتھ پیمیلی کے دوسرے نمبر کے ساتھ بھی کیا ہے اگر ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھیں تو ہم دیجٹلی کریکٹڈ ہیں کسی ورچول سوسائیٹی میں کسی کے ساتھ بات کرنے ہیں لیکن فیزیکل بندہ ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے اس کے ساتھ بات نہیں کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کا حل یہی ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ تو ہے کہ گروبلایزیشن سے پچا نہیں جا سکتا ہے ایس او سوشل سائنٹس میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اور اس سے کٹ کے آپ ظاہر اپلٹیم نہیں کر سکتا ہے تو ہم نے کہیں نہ کہیں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چھتا ہے ٹکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ بھی دانی ہے اپنے فیملی سسٹم کو اپنے پیرنٹس کو اور اسلامی تعلیمات کو بھی نہیں چھوڑنا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کا بیسٹ ہن یہی ہے کہ ہمارے بچوں کو ہماری جو جنریشن ہے یعنگ جنریشن ہے اس کو یہ سنسٹرائز کیا جائے کہ ٹکنالوجی اڈاوٹ کرنے کا مطلب یا ٹکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ کا مطلب قطر یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا فیملی سسٹم چھوڑ دیں یا آپ اپنے والدین کو ایلین کر دیں یا اپنے آپ سے الگ کر دیں اور اسلامی تعلیمات کے مطلب بھی ان کو سنسٹرائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ آپ اپنے والدین ان کی جتنی زیادہ قدر کرو گے جتنی زیادہ عصد کرو گے آپ کی ادنیاں بھی اتنی زیادہ بہتر ہو گی آپ کی آخرت بھی اتنی زیادہ بہتر ہو گی تو بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے جنگ جنگریشن کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ پیلنٹس کیسے پریئیٹ کرنا ہے گلوبلیزیشن سے پچا نہیں جا سکتا صحیح ہے ٹکنالوجی کو ڈاؤٹ کرنا ہے تکی کرنی ہے دنیا کے ساتھ چلنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی ان کی بھی قدر کرتی ہے ان کو بھی ساتھ بھی چلنا ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے گلوبلیزیشن کے ساتھ ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے پیچھے نہیں رہنا تو پھر یہاں پہ ہمیں بیلنس بھی کرنا ہوگا جیسے معاشرتی رویے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بدل رہے ہیں کہ ہم ایک ہی اگر بیڈ روم میں ایک ہی اگر لیونگ روم میں بیٹھے ہیں اگر چار لوگ ہیں تو دو بچے ہیں دو والدین ہیں سب اپنا اپنا موبائل ہی پکڑ کے بیٹھے ہیں چاہے وہ والدین ہیں چاہے وہ بچے ہیں تو یہ بڑا دسٹنس آگیا ایک تو یہ معاشرتی رویہ جس کو بدلنے کی ضرورت ہے دوسرا جیسے آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ والدین کی اہمیت میں اضافہ کرنے کے لیے ہمیں یہ ایکسسائزز کرنے کی ضرورت ہیں پلیز اس میں یہ بھی ایڈ آن کیجئے گا کہ جو ہمارے اسادزہ کرام ہیں اور معاشر کے جو دوسرے طبقات ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو یہ ایڈوکیٹ کریں اپنی سوسائٹی میں یہ چیزیں زیادہ پھیلائیں کہ یہ جو گیپ ہے یہ جو خلا ہے والدین کی اہمیت کے حوالے سے ان کی اہمیت کو مزید بڑھائیں اور جاگر کریں اس چیز کو بالکل دیکھیں جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ سوشلائزیشن کے جو بڑے ایجیڈٹس ہیں یا سوشلائزیشن جہاں سے یا یوں کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے انسان انسان بنتا ہے وہ اس میں فیبلی کے بعد سب سے ایڈوکیشنل انسٹیوشنز ہیں ایڈوکیشنل انسٹیوشنز میں اگر ٹیچر ایز ای رول مورڈر پیش ہوں گے بچوں کے سامنے اور بچوں کو سنسٹرائز کریں گے کہ بیٹا آپ نے گروپلیزیشن کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ ٹکنالوجی کے ساتھ ساتھ اپنے والدینٹوں نہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ریسرچ ہے اب یہ ویسٹ کی ریسرچی ہے کہ اگر گھر میں ایک پتاب اندبار ہو جاتا ہے کووڈ کے دنوں کی اگر ہم بات کریں تو اس کو کووڈ میں خاص طور پر اس کو سوشل سپورٹ چاہیے اور سوشل سپورٹ جو ہے یہ ریسرچ ہے جس کو سوشل سپورٹ ملتی ہے جس کو مذہب سے سپورٹ ملتی ہے اور سوشل سپورٹ سے مرات دی ہے کہ آپ کے باگرین آپ کے بھائیوں کی جو سپورٹ ملتی ہے سپورٹ سے مرات پیسک کی سپورٹ نہیں ہے مارلے جو آپ کے ساتھ بہت تو وہ بندے جن کے پاس جن کے پاس سوچل سپورٹ تھی وہ جلدی صحت مند ہوئے ہیں وہ جلدی بھی صحت یاد ہوئے ہیں اور جن کے پاس سوچل سپورٹ نہیں تھی ان کے دیرے سے صحت یاد ہونے کے یا ان کے پورٹیلٹی کے پڑھنے کے چانسز جاتا ہے یہ ویسٹ ہی اپنی ریسرچ کرتے ہیں تو یہ ہمیں as teachers بچوں کو اس طرح کی ریسرچ بتانے کی ضرورت ہے